ہماری ہر ویڈیو کو سب سے پہلے پانے کے لیے سبسکرائب کریں ساحل آن لائن یوٹیوب چینل اور ساتھ ہی بیل آئکان پر بھی ضرور کلک کریں حکومت اور کسان لیڈران کے درمیان آج دو پہر آٹھ فیر دور کی ہوگی میٹنگ ایم ایس پی کی گیارنٹی اور قانون و اپسی پر آڑے ہیں کسان پچھلے چالیس دنوں سے مسلسل کر رہے ہیں احتجاج حکومت آج پیش کر سکتی ہے کوئی نیا فارمولا ساٹھ اکسٹھ لوگ سہید ہوئے اس آندولن کچھ نے سوسائیڈ کر آئے کچھ لوگ پسے تو یہ دیکھو کہ سرکار کو یہ سوچنے والی بات ہے کہ اس آندولن کو ان ایشو کو کسان نے اپنے دل سے لگا لیا ہے وہ اپنی ہار اور جو بل واپسی نئی ہوں گے تو وہ سہ نہیں پائے گا اور اس کے بعد میں کیا اندازہ ہوگا وہ سرکار جانتی ہیں تو سرکار کو یہ چیئے کہ کسانوں کی بھاونہوں کے قدر کرے ہیں انہیں بھی لوگ کو اب آپ سی لے سوامی ناثن کمیٹی کے ریپورٹ کو لاغو کرے ہیں ایم ایس پی پہ قانون بنا ہے گارنٹی کارڈ متنازے سے یہ خوانین کے خلاف کسانوں کے احتجاج کو راہل گاندی نے برطانوی حکومت میں کیے جانے والے چمپارن ستیہ گرہ سے کیا تعبیر ٹویٹ کر کے لکھا ملک ایک بار پھر جہل رائے چمپارن جیسا سانیہا اس وقت بریٹش بہادر تھے اور اب موڈی کے دوست کمپنی ہے بہادر کسانوں کو ستیہ گرہی قرار دے کر بولے راہل کسان واپس لے کے رہیں گے اپنا حق شمالی دلی کے چترہ پور علاقے میں پیش آئی حیرت انگیز واردات بیوی نے چاکو گھوپ کر اپنی شوہر کو اتارا ماؤت کے گھاٹ فیس بوک پر پوسٹ کر کے قتل کرنے کی دی جانکاری خود کو بھی چاکو مار کر حلاق کرنے کی کی کوشش فیس بوک پر پوسٹ دیکھ کر مکار مالک نے پولیس کو دی اطلاع دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئی پولیس نازک حالت میں بیوی کو ہسپیٹل میں کیا گئے داخل شادی کے سات سال بعد بھی بچہ نہ ہونے کو لے کر دونوں کے درمیان تھا تناؤ گازیاباد کے مرادنگر حادثے میں پچیس تک پہنچی مرنے والوں کی تعداد علاقے میں مچا کوہرام پولیس نے جونئر انجنئر اور سپروائزر سمیت کل تین افراد کو کیا گرفتار ٹھیکے دار اب بھی بتایا جا رہا ہے فرار کل ایک شخص کی آخری رسومات کی ادائیگی کے دوران شمچان گھاٹ کی چھت گرنے سے پیش آیا تھا حادثہ بارج سے بچنی کے لئے لوگوں نے چھت کے نیچے لی تھی پناہ دیر ماہ قبل ہی تعمیر کی گئی تھی چھت اندرہ پردیش کی کنٹور میں ایک زیر تعمیر امارت میں ملی ٹی ڈی پی لیڈر پورم شٹی کلاش گلہ ریت کا اتارا گیا موت کے گھاٹ ٹی ڈی پی نے وائی ایس آر سی پی پر لگایا قتل کا الزام ذریع قوانین کو لے کر کسانوں کے حملوں کا سامنا کر ریلائنس نے پنجاب ہاریانہ ہائی کورٹ میں داخل کی عرضی کہا کورپوریٹ یا کانٹیکٹ فارمنگ میں آنے کا نہیں ہے کوئی ارادہ فصلوں کی مناسب قیمت کے لئے کسانوں کی حمایت کا کیا اعلان اہدیجاجی کسانوں نے پندرہ سو سے زائد جیوں کے ٹاوز کو پہنچایا ہے نقصان بھارت میں نہیں دم رہی ہے مشہور تاریخی مقامات کے نام بدلنے کی سیاست ابا اور انگاباد کا نام بدلنے کو لے کر کھڑا ہوا تنازہ سنباجی نگر نام سے محصوم کرنے پر آمنے سامنے ہوئے شیو سینہ کانگریس اور اپوزیشن کی مائیتی پارٹی کانگریس نے سنباجی نگر نام پر جدایا اعتراض نہیں رہے بھٹکل کے مشہور شخص سیر حسین دامودی 89 سال کے عمر میں دبائے میں لیا آخری سانس کل اتوار کو طبیعت بگرنے پر دبائے کے ایک ہسپیٹل میں لے جانے کے دوران ہیدار فانی سے کر گئے کچھ کاغذی کرروائی کے بعد عدل وائقین کے حوالے کی گئی مہیت موصوف ساحل میڈیا اینڈ پبلیشنگ سوسائیٹی کے پہلے نائب چیئرمن سمیت دیگر کئی اداروں سے تھے منسلک امائیدن شہر گہرے رنج اور غم کا کر رہے ہزار برکل ہبلے پنچائت کے لئے حنیف آباد اور رحمت آباد وارڈ سے نو منتخب گرام پنچائت ممبران کے اعزاز میں مسجد ابوبکر کے ذریعہ امام منعقد کیا گیا تحنیتی جلاز ممبران کی گل کوشی کر کے دیگئی مبارک بات اتحاد اور منصوبہ بندی کو ہی امیدواروں کے جیت کا قرار دیا نتیجہ طریقاتی عمر کو انجام دینے کے لئے جلاز میں ایک مضبوط لاعمل تیار کرنے پر کیا گیا گا اور خوص نو منتخب ممبران کی رہنمائی کے لئے جماعت کے تحت کمیٹی تشکیل دینے پر وافہ اسلا لوگ ڈاؤن کے بعد بھٹکل میں پچھلے دو مہینوں سے لگا تھا جاریہ شادی بیعہ کا سلسلہ مرکزی خلیفہ جماعت المسلمین بھٹکل کے جانب سان قریب ازدواجی رشتوں سے منسلک ہونے والے دلہوں کے لئے خاص تربیتی نشیس کا کیا گیا انعقاد چیف قاضی مولانا خاجہ اکرمی مدنی نے میاں بیوی کے حقوق پر تفصیل کے ساتھ ڈالی روشنی وقف سوالات کا موقع فرام کر کے نوجوانوں کے کئی شکوک و شبہات کا کیا گیا ازالہ پچھلے دو مہینوں سے لاپتہ ہیں چینی بلینر اور عالمی سطح پر مشہور علی بابا گروپ کے مالک جیکما لاپتہ ہونے کے پیچھے چینی صدر شی جنپنگ کے ہاتھ ہونے کا لگایا جارہا امکان جیکما نے سرکاری بینکوں اور شی جنپنگ کی کارکدگی پر گوشتہ سال ایک بیان میں کی تھی سخت انقید دنیا کے تیزے سب سے عمید شخص میں جیکما کا ہوتا ہے شمار